میں جو شروع سے ہم جس بات کا خدشہ کا اظہار کر رہے تھے کہ جب وہاں کے کلیکٹر نے یہ کہا کہ نائنٹین ففٹی کے اے ایس آئی کا گزیٹ ہے جس میں وہ مسجد ہے اور سنگ پریوار کا اگنیزیشن یہ چاہتے تھے کہ وہاں پر مسجد میں اے ایس آئی پروٹیکٹڈ جو مانیومنٹ میں جس میں گزیٹ مسجد ہے وہاں پر پوجا کریں اور وہ کلیکٹر نہیں سنا تو اس کلیکٹر کا بی جے پی کی سرکار نے ٹرانسفر کر دیا اس کو آپ جکسٹبوس کر کر دیکھئے کہ پریزنڈ وقف بل میں کلیکٹر کو یہ پاور دیا گیا ہے کہ وہ ڈیسائٹ کرے گا کہ ایک کوئی پلیس آف ورشپ یا پروپٹی وقف ہے یا نہیں اب جبکہ کلیکٹر کو آپ شف کر دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سنگ پریوار کی بات کو نہیں مانا تو ہمارا جو اپریہنچر اور خچہ ہے کہ اگر یہ بل لاؤ بنے گا تو ہر کلیکٹر ہر مسجد کو بلے گا یہ مسجد نہیں ہے اور گورنمنٹ پروپٹی ڈیکلیئر کر کے اس مسجد کو ڈیمولش بھی کر سکتے یا اس مسجد پہ نماز بن کر سکتے اس درگاہ میں جو اس کے اصول ہیں اس کو ختم کر سکتے حبرستانوں کو گوشت کر دیں گے یہ گورنمنٹ پروپٹی ہے تو کلیکٹر کو جو پاورز وقبل میں دیا گیا ہے جو بلکل غلط ہے اس کی بہترین مثال کل ویدی شاہ میں ہم دیکھیں کیسے اس کلیکٹر نے نہیں مانا تو گورنمنٹ اس کو شفٹی کر دیا اب آگے کس طریقے سے آپ نے پوائنٹ رکھنے والا ہے دیکھ آپ تو خیر آپ تو سپیکر صاحب نے ہم کو ممبر منیا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جے پی سی بنے گی اس کا ٹرمز آف رفرنس ابھی نہیں معلوم جب میٹنگ ہوں گی تو ہم اس پہ کیسا بولیں گے لیکن ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ جو ہے انیس سو پچپن سے یا پچاس سے وہاں پر ان زمینوں پر رہ رہے ہیں ہم سنگار ہنڈے بھی گئے تھے ہم بکار ہنڈے بھی گئے تھے باقی جگہوں پر جو ان لوگ جا رہے ہیں وہاں پر دیکھ رہے ہیں گریب مسلمان بھی ہے گریب ہندو بھی ہے جو آپ نے دادہ پڑھ دادہ کی زمین مان کر وہاں پر تھیتی کا کام کر رہے ہیں آج ان کو بول دیا گیا کہ یہ وقت کی زمین آج نہیں بولا گیا گزیٹ کون ایشو کرتا ہے آپ بتائیے نہیں نہیں گزیٹ کون ایشو کرتا ہے وقت بورٹ ایشو نہیں کرتا گزیٹ سروے کمیشنر سرکار کا ہوتا ہے سروے کمیشنر سرکار کے پیسوں سے سروے کر کے ریپورٹ دیتا ہے اس ریپورٹ کو پردیش کی سرکار گزیٹ ایشو کرتی ہے وقت بورٹ سے کیا تعلق اس کو جب آپ سروے کمیشنر گورنمنٹ کے پیسوں سے کرتا ہے گزیٹ ایک افیشل ڈاکومنٹ ہے اس کو کرتے ہیں اور اگر کسی کو یہ آپتی ہے کہ یہ وقت پراپٹی نہیں ہے تو آپ کوٹ کو جائیے نا جب سٹیٹ گورنمنٹ ایکسسائز کر کے اس کو گزیٹ ایشو کرتی ہے تو چاہے کوئی بھی ہو مسلمانوں کے لیے ایک سال کا ٹائم ہے ان کو اس گزیٹ کے ایشو کرنے کے بعد ون یر کا افجیکشن ان کو ٹائم دیا جاتا ہے نون مسلم کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے آپ افجیک کریے کون روک رہا ہے آپ کو مگر آپ یہ بولیں گے کہ سرکار کس کا کر رہی ہے ہم نہیں مانیں گے بلتا پھر کس کا مانیں گے پھر آپ دیکھیں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اتر پردیش کے پوکیا منتری کا یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ وہ فری این فیر بائی الیکشن نہیں چاہتے اتر پردیش میں اس لیے کہ چناؤ کرانا یہ سمیدھان کی آرٹیکل 324 کے تحت الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ذمہ داری ہے ہم الیکشن کمیشن سے جاننا چاہیں گے کہ کیا وہ اتر پردیش کے مکہ منتری کے اس ڈکٹارٹ کو اس آرڈر کو وہ مانیں گے اور پھر یادو اور مسلمان آفیسر کو نہیں رکھیں گے یا پھر فری این فیر الیکشن ہوگا جس میں الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹلی کام کرے گا اب اتر پردیش کے مکہ منتری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے اور آرٹیکل 324 کے کوئی مانے نہیں رکھتے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب الیکشن فری این فیر نہیں ہوگا کیونکہ وہ کوئی پولیٹیشن کوئی مکہ منتری کوئی پدھان منتری اس بات کو تیہ نہیں کر سکتا کہ کون سا آفیسر رہے گا نہیں رہے گا اب الیکشن کمیشن سے ہماری اپیل ہے کہ جب مکہ منتری نے یہ بتا دیا کہ یہ دو سمودائے کے لوگوں کو وہ نہیں رکھنا چاہیں گے تو الیکشن کمیشن کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اتر پردیش کے مکہ منتری کو غلط ثابت کریں اور یہ جو دس بائی الیکشن ہوں گے اس کو فری این فیر کروائیں آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے سے کوئی کاس یا پھر کوئی ریلیجن کو لے کر تو یہ دیکھیں جب گورنمنٹ آفیسر ہوتا ہے تو وہ گورنمنٹ آفیسر ہوتا ہے وہ تو کسی کاس کو یا کسی ریلیجن کو وہ ریپرزنٹ نہیں کرتا ہے وہ ایک گورنمنٹ کا ایمپلائی ہوتا ہے اور مکہ منتری کا یہ کمیونل بیہیویر ہے کہ وہ گورنمنٹ ایمپلائیز کو بھی اپنے کمیونل چشمہ لگا کر دیکھتے ہیں تو یہ تو ان کا ہمیشہ سے ہی برتا ہو رہا تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ منتری کتنا نفرت کرتے ہیں ان سموداؤں سے جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے ہوتا ہے وہ باریا ہے ہوتا ہے کہ وہاں 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 موسیقی